bist Network تو میں نے لیا ہے بائیک اور اب نکل چکا ہوں اور jakhabta کو بائک مل جاتا ہے اور یہاں آپ ارام سے کہیں بھی گھوم سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کتنی بھی دور بائک لے کے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے تو لیٹس ایکسپلور اور دیکھئے یہ جو ہے جکارتا کے کچھ نظارے ہیں جکارتا جو ہے انڈونیشیا کی کیپٹل ہے اور بہت ہی خوبصورت سٹی ہے یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ ویلکمنگ ہیں اور یہ جو ہے اس وقت ہم بلکل سٹی سینٹر میں گھوم رہے ہیں جو کہ آپ جکارتا کا ہرٹ کہہ سکتے ہو یا ڈاؤن ٹاؤن کہہ سکتے ہو اور یہاں پہ ایک چیز مجھے بہت اچھا لگا کہ کلیننیس بہت زیادہ مینٹین کیا ہوا ہے اور اس ایڈیا میں جو ہے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا آئیلین نیشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہاں ویسے ہی کلچرل ڈائیورسیفکشن دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ زیادہ تر آئیلین نیشن میں ایسا ہوتا ہے اور یہ میرے سامنے جو ہے کیفے کم بسٹینڈ ہے نیچے بسٹینڈ اور اوپر کیفے اور ایسے یہاں لگ بھگ سارے بسٹینڈ میں بنا ہوا ہے ساری بس کی انفرمیشن کس ٹائم آپ کی بس آئے گی وہ بس کہاں تک جائے گی ساری انفرمیشن اوپر جو ہے کیفے میں ڈسپلی ہوا ہے اس میں تو کافی اچھی چیز ہے اور یہاں پہ بیٹھنا کافی پریمیوم فیل ہوتا ہے لیکسی فیل ہوتا ہے جب بھی آپ جاکارتا ہیں تو آپ بھی یہاں پہ جو ہے ڈلیشیس فورٹ رائے کریں اور جو ہے اور دن سم اوڈر سالتیشن کنٹری یہاں کا فورٹ جو ہے کافی ہمارے حساب سے جو ہے ٹیسٹی ہے اور وی کنیت اینیتنگ کیونکہ ملیشیا کے جرم جیسا میٹھا نہیں ہے اور ایون تھائی لینڈ جیسا نہیں ہے اس سے اچھا ہے سو اے ریلی انجویڈا میل اوڈر ہیر اور گھوم رہے ہیں یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے گھومنے میں اسپیشلی جو ہم بائک چلا رہے ہیں اس وقت بہت ہی انجوائی کیا ہم نے بائک چلاتے ہوئے یہاں پہ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیس بھی ہیں جکارتا میں بزنس کرنا کافی آسان ہے کیونکہ یہاں پہ ائرپورٹ پورٹ ساری چیزیں جو ہے ویل کنیکٹر ہے سو آپ اگر پلان کر رہے ہیں انڈیا کے باہر کہیں بھی بزنس سٹرٹ اپ کرنے کا تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے کہ لینگویج کی ایشو آئے اگر پلان کر رہے ہیں انڈیا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے اور یہ دیکھیں ایم بلکل جو ہے سٹی کے بیچ میں آ چکے ہیں ہائی رائز بیلڈنگز وغیرہ کتنے اچھا لوک آ رہا ہے اور یہ جو ہے ان کا فوٹ آور کلوسنگ ہے جو کہ بہت بیوٹیفل لگ رہا تھا اور ٹریٹی ڈسپلی وغیرہ بھی ہے یہاں پہ جو کہ ایڈوٹائزمنٹ کے رییوز ہوتا ہے کلٹرل ڈیورسٹی تو ہے یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہے الگ الگ ریجن کے الگ الگ کنٹریز کے لوگ بھی یہاں کافی زیادہ ہے جیسے کہ جیپنیز ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر ملٹی نیشنل جیپان کی کمپنیاں ہیں جیپان کی کمپنیاں کافی بزنس کر رہی ہیں تو جیپنیز کافی ہیں ملائی ہیں ملیشیا کے انڈینز ہیں ایڈوٹائی کے لوگ ہیں تھوڑے بہت مجھے جو ہے بنگلہ دیشی بھی ملے یہاں پہ تو کافی سارے لوگ ہیں یہاں پہ جو رہ رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کافی اچھا ہے رہنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا شاندار شہر ہے اتنا ساف سترہ شہر ہے پھر بھی یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انڈینیشیا رازدھانی ہے یہ جو ہے پولوٹیٹ سیٹی ہے بلکہ آپ آسمان بھی دیکھ سکتے ہیں اتنا مطلب ہمارے ہاں جیسے دلی ممبئیا ہمارے جو بھرے شہر ہوتے ہیں وہاں تو آسمان بلکل بلکل بلک دیکھتا ہے ایک طرح سے سو اتنا اچھا ہونے کے بعد بھی ان کو جو ہے اپنے کلچر اور کیا بولتے ہیں انوائرمنٹ سے پیار ہے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ یہاں کا مین سرکل ہے اور یہاں سے جو ہے دعان لینے کے بعد رائٹ سیڈ میں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے پر وہاں ویڈیو بنانا ایلاوڈ نہیں ہے تو مجھے کیامرہ آف کرنا پڑے گا اور اب جو ہے کافی دیر سے چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کافی لینے کا ٹائم آ گیا سو کافی پھیتے ہیں میں آ گیا ہوں ایک لوکل کافی شاپ میں پر انہوں نے جو کافی بنایا ہے دیکھ کے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے انڈین روپیز میں صرف سکسٹی تھاؤزین روپیز کا ہے سو میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو اور ہاں ہاں کہ بہت دلیشیس ہوگا تو آج کی کافی ختم کرنے کے بعد آج ہم لے کے آگئے ہیں اب نیڈر لینڈ میں یہ کوئی نیڈر لینڈ نہیں ہے یہ جو ہے انڈونیشیا کی رازدھانی جکارتا کے اندر ہی ایک چھوٹا سا جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کوٹا ٹوہ اور یہ جو ہے جیسے نیڈر لینڈ کے شہر ہے امسٹرڈام ہوج وغیرہ اس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے جیسے جو انڈونیشیا کے ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا جیسے ہمارے یہاں بلیٹیشلز راج کر رہے تھے ویسے یہاں دچ لوگوں کا قبضہ تھا دچ جو ہے نیڈر لینڈ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ جو ہے کتنا شاندار طریقے سے کتنا شاندار ویلاز بنایا ہوا ہے انہوں نے جو کہ مجھے بڑا ہی امیزنگ لگا دیکھ کے یہ کچھ پل کیلئے تو مجھے بھی لگا کہ میں نیڈر لینڈ ہی آ گیا ہوں سو اس کے باہر انڈونیشن لوکل لوگوں نے شاپ وغیرہ لگا رکھی ہے اور یہ جو ہے بلکل ایک سرکل ٹائپ ہے جیسے ہمارا دلی میں راجیف چوک یا آپ کنوٹ پلیس کے نام سے جس کو جانتے ہیں کنوٹ سرکل ہے ویسے ہی یہ چاروں طرف سے سراؤنڈڈ بائی رنگ روڈ اور پہلے سب سے اندر والا ہے اس کے بعد تھوڑا باہر والا اور اس کے بعد سب سے آہوٹر والا تو ہم بیچ والے سے چل رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں کوشش کروں گا اگر پارکنگ مل گئی تو میں اپنے بائک کو پارک کر کے جو ہے پھر آپ کو دکھاتا ہوں نظارے مجھے لگتا ہے یہاں پر پارکنگ ہے آگے لیٹس سی اور یہ اتنے کلر فل ہے کہ مجھے جو ہے جائپور اور ایجپٹ کی رازانی کائرو کی بھی آدھ آگئی یہ کلر فل دکانیں اور خوص رائیڈ وغیرہ وغیرہ دیکھ کے یہ بڑا ہی امیزنگ سا جگہ ہے آپ جب بھی آئیں گے یہاں تو یہاں ضرور آئے اور مجھے پارکنگ مل گیا پارک کرنے کے بعد جو ہے میں یہاں آگیا یہاں کچھ سٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں لوکل فوڈ جیسے ہر جگہ مارکٹ وغیرہ میں لگا ہوا ہوتا ہے اور بہت ہی مطلب یونک یونک ڈرنکس وغیرہ ہیں یہاں پہ یونک فوڈ ہے انڈونیشن کلچر کے حساب سے یہ رہا جو ایکچول میں یہ پیلس ہے بلکل نیدر لینڈ کے طرح لگتا ہے اور اس کو یہاں پہ منی نیدر لینڈ بھی کہا جاتا ہے اور پورا انڈونیشیا کا فلیک اور اسکول وغیرہ سے بھی ٹوڑ وغیرہ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے کافی شاندار بلڈنگ ہے ان کے آرکیٹک کی دات دینی پڑے گی یعنی یہ رہا آٹو بلو کلر کی یہ آٹو بجاز کی آٹو ہے انڈیا سے یہ امپورٹ کرتے ہیں یہ جکارتا کا جو ہے لینڈمارک یہاں پہ میں نے فوٹو کیا میں جو ہے اس وقت پورٹا ٹوہ میں ہوں جو کہ جکارتا کے اندر ہے اور اس کو ہولینڈ یعنی نیدر لینڈ آف جکارتا بھی کہتے ہیں اور اس کے نظارات اس طریقے سے ہے اور پیچھے کا بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ اس ٹائپ کے مارکٹ بھی ہے جیسے ہمارے یہاں بڑے شہروں میں یا توریس پریس میں لگا کرتے ہیں مہنڈی لگائی جا رہی ہیں یہاں پہ اندر موزیم بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ پرانے زبانے کے جو ہے کار یہ موزیم ہے موزیم سے جارہا چکارتا ہے تو وہ ایسے موزیم میں کچھ خاص ہے نہیں اس وجہ سے میں اندر جانا پریفر نہیں کر رہا ہوں یہ ٹائلیٹ بلوک ہے ان کا کافی ساف ستنا ہے ہاں چیز کڑیپ کڑیپ مجھے دو گھنٹے ہو گئے یہاں پہ اور میں نے کوٹا ٹوہ کو اچھے سے گھوما کافی چیزیں دیکھی اور اب میں سوچ رہا ہوں یہاں سے نکلنے کی تو اپنے چاروں پارکنگ میں بائک لیں گے اور بائک لیں گے نکلیں گے تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے ایوننگ تک اور جا کے اپنے ہوتل میں ریسٹ کریں گے کیونکہ ایک اللہ مارنگ کی مری فلائٹ بھی ہے تو نکلنا ہوگا اور یہ یہاں کی بینٹ ٹیم ہوگی جو کہ یہاں میوزک ہوگی اورگنائز کرتے ہیں لوگ آتے ہیں سننے کے لئے تو یہ بڑا ہی خوبصورت سا نظارہ ہے یہاں سے جانے کا من تو نہیں کر رہا ہے بس بہت زیادہ تائیڈ ہو گیا تو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے پلے کر رہے ہیں گتار بزا رہے ہیں اور چھوٹا سا بچہ بھی دیکھیں کتنا پر فارم کرنے کے لئے یہ سکٹنگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کافی ہوتی ہیں یہاں پہ یہ جو ایڈیا ہے اس پہ کوئی کار وغیرہ نہیں آتی اور یہ دیکھیں اور یہ لائٹنان سپائیڈر مان یہ سائیکل وغیرہ ہے کچھ جو آپ ہائر کر کے لے کے جا سکتے ہیں آپ گھوم سکتے ہیں اس کی کوشٹنگ بہت ہی کم ہے انڈین روپیز میں صرف 50 روپیز کے آس پاس ہے تو یہاں سے میں اب نکل رہا ہوں نکلنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک ریلوے کروسنگ آ رہا ہے یہ کروسنگ پہ دیکھیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بیریئر یا سٹاپ کا کوئی سائیڈ نہیں لگا ہے صرف ایک گھنٹی سی بجھ رہی ہے اور اس گھنٹی کو سنکے سب رک گئے ہیں جب ٹرین کروس ہو جائے گی تو ہم سب کروس کریں گے اور یہاں کے لوگ کافی ہی ویل ڈیسپلینڈ ہیں تو اسی وجہ سے شاید بیریئر کی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں ہوتا تو کتنے ہی ایکسڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ رہا آج کا میرا ولوگ اور اسی طرح کے ولوگ کو دیکھنے کیلئے آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکیو فور وچنگ